بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹیبل ڈیئر ویورز السلام علیکم آج اسی یعنی سیریز کی جو پروننسییشن کی شروع تھی اس میں نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور کئی سٹوڈنٹ خاص کر انگلیش لینگویج کی سٹوڈنٹ یا بی ایس انگلیش کی بی ایس انگلیش کی سٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ پہ اور کچھ کمپیٹیٹو ایگزامینیشن کے کنڈیڈیٹ کی ڈیمانڈ پہ میں نے یہ لیکچر پریپیئر کیا ہے یعنی یہ لیکچر کافی ایمبیگویس ہے لیکن ہم نے جس انگل اور جس یونیک سٹائل سے اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے امید ہے کہ آپ لوگ کو جو ہے پسند آئے گا اور کل جو لیکچر ہوا تھا وہ پارٹ فور تھا اور پارٹ فور میں آئی پی اے ٹیبل تھا آئی پی اے سے مراد ان انٹرنیشنل فونیٹکس الفا بیٹس تھی اور اور اس انٹرنیشنل فونیٹکس الفا بیٹس کو ہم نے بہت ہی خوبصورت اینی والز کے لیے لیدہ لیٹر اور ٹیبل ہم نے بنایا تھا اور کانزرنٹ کے لیے لیدہ لیٹر کا ٹیبل ہم ڈرا کر چکے تھے اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے پسند بھی کیا ہوگا تو جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے جو سبسکرائبر ہے وہ بیل آئیکن کو لازمی دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کرے تاکہ بہت سارے لوگ اس نالج سے مستفید ہو سکے تو آج کے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں آج کا ٹاپک اس سیریز جو کئی دنوں سے شروع ہے یعنی اس کی پارٹ فائیو ہے اور پارٹ فائیو میں یعنی یہ کس چیز کی سیریز ہے پروننسییشن کی ہے یعنی لفظ کی ادائیگی یا تلفز کی ادائیگی یا الفاظ کے بولنے کا طریقہ کار کس طرح ہوتے اور خاص کر انگلیش لینگویج میں اور انگلیش لینگویج میں اس برانچ کو ہم فونالوجی کہتے ہیں اور فونالوجی کی اس یعنی اس ہی پارٹ کو انہی لنگویسٹک میں یا انگلیش لینگویج میں فونالوجی کہتے ہیں اور فونالوجی میں پھر فونیٹک سیمبل پر کی طرف ہمارا جو ہے یعنی تنڈنسی ہے اور اس میں آج والا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے اور اس کو آپ لوگ جیسا کے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یعنی how and when to use the sound of schwa schwa in English language یا اس کی پروننسیشن کیا ہے کہاں پہ استعمال ہوتی ہے کیسے یہ identify ہوتی ہے یہ بڑا یعنی جس طرح international phonetics alphabets پہ ہم مختلف چیزیں پڑھ چکے تھے یہ بالکل اسی کی continuity ہے اور یہ بڑی mysterious pronunciation of was later کے لئے استعمال ہوتے ہیں انگلیش لینگویج یعنی was later کے لئے بڑے پوری اسرار انداز سے لفظ کی یا تلفظ کی ادائیگی کے لئے عموماً جو ہم یعنی accent میں use کرتے ہیں مخاص کر American accent یا British accent میں ہم اس کو use کرتے ہیں تو یہ کافی یعنی جو ہے بہت ہی زبردست ٹاپک ہے اور کافی سود مند رہے گا آپ لوگ ایٹو زی اس کو جو ہے یعنی stay corrected رہے ویڈیو کے ساتھ ایک ایک چیز اس کی نوٹ کریں انشاءاللہ العزیز کافی سود مند رہے گا تو یہ how یعنی کیسے اس کو use کیا جائے اور کہاں پہ to use the šfa sound in the انگلیش لینگویج یا اس کی پروننسییشن میں یہ šfa یہ آپ لوگ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں انشفا اب وہ šfa کا جو sound ہے یہ phonetic symbol میں کیا ہے اس کی پھر origination کیا ہے اس کو انگلیش میں کیسے identify کیا جاتا ہے اور جتنے بھی wall letters ہے wall letters سے مراد جس کو آپ لوگ wowl کہتے ہیں وہ wowl نہیں ہوتا was letters ہوتے ہیں جتنے بھی was letter ہے اس پہ یہ کیسے applicable ہوتا ہے جو five letters میں نے بتایا تھی یعنی a e i o u اور اس کے علاوہ یعنی why بھی wall letter six letter بھی میں نے بتایا تا لیکن وہ transistor wall letter تھا اب five پہ اس کو apply کر رہے ہیں تو یہ کیا چیز ہے پہلی اس کو سمجھیں یعنی what is schwa 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 اب spelling کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یعنی s c h w a لیکن اس کی pronunciation کیسی ہے یعنی یہ what is it یعنی what is the origination of schwa in the english language یعنی and when to pronounce it in the english language یعنی how to use the schwa in the english language یعنی linguistic یعنی in the phonology اور phonetics میں یعنی phonetics symbol کے طور پہ اس کو کیسے ہی استعمال کیا جاتا ہے تو اب دیکھیں جیسا کہ آپ لوگ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یعنی schwa world جیسا کہ سکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یعنی s c h w a اب اس کو یعنی یہ سچوا نہیں ہے یہ schwa ہے schwa schwa اب یہ باقی چیزیں یعنی s c h w یعنی یہ ہم کیسے پڑھیں گے جیسا کہ اس کے ساتھ میں نے pronunciation بھی آپ لوگ کے لئے لکے ہوئے یعنی schwa s h w a یعنی s h w a اس میں جو a کی آواز ہے وہ سب پہ بھاری ہے اور جب بھی اس کو ہم یعنی pronounce کریں گے تو اسی طرح pronounce کریں گے یعنی schwa 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 یعنی o یہ جو last lengthy word کو ہم لے لیتے ہیں عموما جب بھی ہم کوئی بھی یعنی ایسا لفظ پھو کرتے ہیں یا o یہ جو کر لیتے ہیں یہ basically a sound ہوتا ہے یا a sound ہوتا ہے یا o sound ہوتا ہے اور یہ schwa کی category میں آتا ہے یعنی schwa sound کیا ہوتا ہے اس کو آپ لوگ سمجھ لیں جیسا کہ screen پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان schwa sound is an unstressed syllable syllable اب یہ یہ کیا ہوتا ہے انہی انگلیش پہلے انہی syllable میں بتا چکا ہوں میں نے بتایا تھا یہ unit of pronunciation ہے for example cat cat کو آپ لوگ دیکھتے ہیں تو cat کے لیے ایک دفعہ breathing سانس نکالتے ہیں جو ایک دفعہ آواز ہم موہ سے نکالتے ہیں اس کو انگریزی میں unit of pronunciation کہتے ہیں اور اس چیز کو syllable کہتے ہیں انہی syllable تو یہ شوہ بیسکلی کیا ہے unstressed syllable یعنی syllable ہے یا unstressed سے مراد یعنی کسی لفظ کو پکارنے میں سے دو پارس ہوتے ہیں بیسکلی ایک stress پارٹ ہوتے ہیں ایک unstressed پارس ہوتے جو stress پارٹ ہوتے وہ اس پہ دباؤ دیا جات ہے جو unstressed ہوتا ہے وہ اس پہ دباؤ نہیں دیا جات تو یہ شوہ 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 جو شوہ کا word ہے یہ unstressed syllable ہے یعنی یہ پروننسیشن کے اس چپٹر میں unstressed یعنی غیر دباؤ جس پہ آپ مو پلیٹ اور آپ کے ٹھانگ اور چیک اور اس پہ زیادہ زور نہیں آتا زور جو ہے فونیٹکس ٹرانسکریپشن کہتے ہیں لنگویسٹک کی زبان میں اور یہ او یا ای یہ جو الفاظ ہیں یہ شفا کے الفاظ ہیں اور یہ کس لئے استعمال ہوتے ہیں یہ واز لیٹر کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان ان انسٹریس سیلیبل یہ انسٹریس سیلیبل کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور شوڈ آئی انیک شوڈ اور بریکٹ میں انہوں نے آئی یا سمال آئی لیٹر آئی کی طرح لکھا ہے یہ سمال لیٹر آئی کی طرح یا ادھر جو سلیش میں یو ایچ ہے یا باہر یو لکھا ہوا ہے یہ انٹرنیشنل فونیٹکس الفابیٹ میں اس کی ترجمانی کرتی ہے اور یہ اس کے فونیم ہے یعنی یہی تلفز کی جو آواز ہے یہ اسے باقی لفظوں سے جدا کر دیتی ہے یعنی کیسے مزید بھی اس کو دیکھ لیں یعنی جتنے بھی فائیو واز لیٹر ہے اس کو شوہ لیٹر اس میں ہر لیٹر میں جو ہے ہر لیٹر سے مراد یہ ہے جتنے بھی فائیو لیٹر ہے وہ جس ورڈ میں بھی استعمال ہوتے وہ شوہ کی آواز دیتے ہیں یعنی کیسے جب آپ کی مو سے یہ آواز نکلتی ہے اور آپ کا موت اس آواز کو بناتا ہے یہ آپ کے موت کے لیے یعنی آپ کے حلق سے نکلی گئی پہلی ساؤن ہوتی ہے یعنی یہ آپ کا کم ہی اس سے کل ہی لیتا ہے اور دشواس سیمبل لک لائک دیز جیسا کہ سکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یعنی کیسے یعنی جو سمال ای لیٹر نہیں ہوتا اس کو آپ لوگ اپ سائیڈ ڈاؤن کر لیں یعنی بالکل اس کو الٹا کریں اور نیچے اس کا ہیڈ بنا لے تو یہ شفا کی علامت ہوتی ہے انگریزی میں تو اب لیٹر کو آپ لوگ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یعنی سب سے پہلے لیٹر لکھا ہوا ہے کہ اس لیٹر کو یہ لیٹر سے مراد ای پی ای لیٹر ہے جو کل ہم نے ٹیبل ڈرا کیے تھے اور اس کے بعد ہے ساؤنڈ جس کو فونیمک ٹرانسکرپشن بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد ہے ورڈ یا اگزامپل اب ایک ایک ورڈ کی مثال میں میں آپ کو سمجھاؤں گا یعنی لیٹر کس کی آواز دیتا ہے شوہ شوہ کی آواز نکلتی ہے جتنے بھی واز لیٹر ہے دو قسم آواز دیتے ہیں اس میں سے اے آئی او یو پہ ہر لفظ پہ اپلائی کرتے ہیں یعنی کیسے اب سب سے پہلے اے لیٹر کی طرح یہ جو ہم نے واول کا ظاہر کیا ہے یہ لیٹر نہیں ہے یہ اس کی فونیمز ہے یا اس کے جو ہے وہ سیمبولیکل ڈسکرپشن کی سیمبول ہے جو ظاہر کرتی ہے اس کی آواز کو فار اگزامپل کیسے اے جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں یا سلیش کے اندر یو لکھا ہوا ہے جس کو ٹرانس کرپشن بھی کہتے ہیں اور اس کی وارڈ کو کیسے اے کو کیسے پڑھیں جیسے ایلان 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 یعنی ایلان ایلان اب اے یہ جو اے کی آواز نکلتی ہے یہ ایلان یہ اے جو ہے فونیمک ٹرانس کرپشن یعنی کس چیز کی ایلان ایلان اب ایلان سے یو ہو گیا تو یہ یو سے پھر اس کی کیا ہو جائتی یعنی یہی اے کیسے ظاہر ہوتی ہے یعنی یو کی صورت میں جیسا کہ سلیش کی صورت میں لکھا ہوا ہے یو کی طرح یعنی ایلان 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 یعنی او یہ جو ہلک میں ہم پڑھ لیتے ہیں اصل میں بسیکلی شفا ساؤن یہی ہوتا ہے اب اسی طرح ای کی یہی آواز دیکھ لیں یعنی الاسکا 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 اب الاسکا کو جو اے ہم پکار لیتے ہیں وہ ای کی طرح ساؤن ہوتا ہے جیسا کہ سلیش میں انہوں نے آئی لکھا ہوا ہے ای کو اور اسی طرح آئی جو یعنی وال لیٹر میں یعنی یو کی طرح وہ انہوں نے پروڈیوز کی ہے یعنی میٹن میٹن اب ہالیڈے کو آپ لوگ دیکھ ہالیڈے پھر یو سے انہوں نے ظاہر کیا ہے اور اسی طرح کور پھر بھی یو سے ہے اور اسی طرح سرکس یعنی سرکس سرکس پھر آئی سے ہے تو بیسیکلی یہ جو ساؤن ہوتا ہے یہ یو ای یا آئی مال کرتی ہے اب آپ لوگ کے ذہن میں آرہ ہوگا کہ یہ جو سر اس کی ایکسینٹ بتا رہے ہے لہجہ بتا رہے ساؤن ڈسکرپشن بتا رہے یہ اس کی فونیمک ڈسکرپشن جو بتا رہے یہ بیسیکلی پھر اس کی اوریجنیشن کیا ہاں سے آئی ہے یعنی انگلیش لینگویج میں یعنی اس شوا ساؤن کی اوریجنیشن کیا ہے یعنی اوریجنیشن بیس کانسیپٹ آف شوا ساؤن یا ہاں دو یو اینگلیش لینگویج فونیٹکس فونالوجی یا کیسے میں آپ اس کو پہچان کروگے یعنی کیسے اس کی پہچان ہوگی تو آپ لوگ دیکھیں شوا ساؤن لک لیک جیسا کہ پہلے میں بتاؤ چکا ہوں کہ یہ بلکل ای طرح لیکن اس کو اف سائی ڈاؤن کر لیں گے اور اس کا جو ہیڈ ہے اس کو نیچے سے بنا لیں گے تو یہ کیا ہوگیا شوا ساؤن کی یعنی آئی پی اے یا انٹرنیشن فونیٹکس الفابیٹ میں یہ اس کی سیمبل بن جائے گی لیزی ای 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 جو ہلک میں پروڈیوس ہوتا ہے جیسا کہ ای سوئی پڑی ہے کسی چارپائی یا کسی چیز پہ اور الٹی پڑی ہے جب بہت سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں جب سو جاتے ہیں تو مختلف قسم کروٹیں بدل لیتے تو یہاں پہ اس لکس لائک ای اس کی علامت کے بارے میں لکھا گیا ہے یہ کتابی الفاظ ہے ای 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 سوئی ہوئی ہے یہ ہی بریو کے ورڈ سے نکلا گیا ہے اور جو وہاں کس چیز سے نکلا ہے شو سے نکلا ہے which represent the e یا u h یعنی e سے مراد یعنی e اے کا جو ورڈ ہے جیسے e a e i ou یعنی وال لیٹر کے لئے یا u یہ u h یا e h sound جو ہے یہ ان ہیبریو sound سے نکلا اور یہ ih جو slash میں یا u جو slash میں یہ دونوں اس concept of the word schwa in english language یہ basically concept تھی اب اگر آپ لوگ کو مزید بھی سمجھ نہیں آئی کہ سرح میں پھر کیسے پتا چلے گا کہ یہ شوا sound ہے شوا sound کی پہچان نمبر تین tips to identify شوا sound in the english language اس کے لئے کیا tips ہے تو جتنے بھی لیٹر ہے یعنی the letter a at the end of multi celibic word is usually a sound letter یعنی یہ یہ آپ لوگ جیسا کی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ایک سے زیادہ سانس میں پکارے جانے والے الفاظ ہوتے ہیں اس سے جو آواز پروڈیوز ہوتی ہے اور اس کی جو آخری لفظ ہوتی ہے عموما وہ آخری letter یا حرف ہوتا وہی آخری letter یا حرف جو ہوتا ہے وہ بسکلی شفا ساؤنڈ ہوتا ہے یعنی فار اگزامپل جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یعنی ڈا ٹا ڈا ٹا ڈا ٹا یعنی ڈا ٹا اب ڈا ٹا سے مراد ہے یہ یو ایچ کی آواز دے رہے ہیں جو اوپر ہم پڑ چکے ہیں اور اسی طرح دوسری آواز دوسرا ورڈ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یو لس یو لس یو لس اب یو ایچ جو ہے یہاں پہ یو ایچ کی آواز اور ڈا ٹا اب یہاں پہ ڈا ٹا کے پیچھے اے کو دیکھ لیں عموماً اس کے پیچھے جو اے آتا ہے ملٹی سیلیبک کسی چیز کو کہتے ہیں یعنی ایک دفعہ آواز ڈا ہم نے نکلی پھر ٹا ہم نے نکلی یہ دائی سیلیبک ورڈ ہے تو دائی سیلیبک ورڈ سے مراد ہے یعنی یو لیس کو اب اس میں بھی کئی ملٹی سیلیبک ورڈ ہے اب کو اے آواز دے رہے اب اس کی اگر مزید بھی افادیت چاہتے ہیں تو پروننسییشن میں اگر نیچرل ٹچ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو نیچرل ٹچ کے لیے شفا کا ساؤنڈ بہترین ہے یعنی بریٹش ایکسینٹ ہو انگلیش لینگویج چاہے امریکن ایکسینٹ ہو انگلیش لینگویج یہ دونوں کے لیے اور خاص کر بریٹش کے لیے ایٹ اس نیچرل ان پروننسییشن پروننسییشن میں بلکل فطرتی یا قدرتی آواز کی طرح لگتا ہے یعنی ایٹ گیوز ایٹ نیچرل انسٹینٹ نیچرل ماؤج ہوتے یا چیک مسل ہوتے رخصار کے جتنے بھی پٹے ہوتے مسل ہوتے اور ریلیکس اس پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا اس کی ادھائیگی کے دوران کیوں اس پہ بوجھ نہیں ہوتا اسی وجہ سے کہ وہ انسٹریس ہے انسٹریس ہے یعنی اس پہ وہ دباؤ نہیں دیا جاتا جو زبان اور پلیٹ کے مو جیسے پاکستان یعنی پاکستان جو آپ لوگ کہہ لیتے ہیں ٹھون یہ ٹھون پہ جو آپ سٹریس دے رہے ہوتے ہیں یہی سٹریس اسی یعنی شوہ لیٹر میں نہیں ہوتا یہ حلق سے ادائیگی ہوتی ہے اس کی بلکل انر ڈیفٹ سے آواز آتی ہے اور اس کا جو سٹریس پڑتا ہے بلکل آپ کے فیس کے یعنی چیک کے جو اوبار ہوتے ہیں آنکھ کے نیچے جو آپ کے اوبار ہوتے ہیں چیک یا رخصار اس جگہ پہ اس کا زور آتا ہے یعنی یہ اس کی سائنٹیپک سٹڈی ہمیں بتا رہی ہے لیکن یہ جو شوہ سانڈ ہے شوہ اب یہ اپ سائیڈ ڈاؤن ای کی طرح یا سمال لیٹر ای کی طرح لکھا جاتا ہے اور یہ انٹرنیشنل فونیٹکس الفا ویٹس میں اس کی کافی آفادیت ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تینکس فار واشنگ